انیس سو پینتیس میں قائم ہونے والی یہ جیل دادو شہر کے بیچ کچھر روڈ پر واقع ہے اس جیل میں انگریز حکومت نے ہور تحریک کے قیدیوں کو بھی رکھا تھا اس جیل میں بہتر قیدیوں کی گنجاش تھی لیکن یہاں تین سو کے قریب قیدی رکھے جاتے تھے اب یہ جیل زبون حالی کا شکار ہے جنوری دوہزار پانچ میں ایک بیرک کی چھت گرنے سے ایک قیدی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے سولہ فروری دوہزار پانچ کو تمام قیدیوں کو نہیں جیل میں منتقل کیا گیا مگر پرانی جیل خالی ہوتے ہی زلحی حکومت اور محکمہ جیل میں ملکت کا تنازہ کھڑا ہو گیا یہ جو جیل کو توڑنے کا واقعہ پیش آیا اس میں یہ پوری طرح سے ایک گیر کانون نہیں کاروائی تھی سندھ حکومت کی طلب کردہ تجاویز کے جواب میں زلحی حکومت نے پرانی جیل کی جگہ فیملی پارک اور محکمہ جیل نے بچوں کی جیل اور تربیتی اسکول بنانے کی تجاویز دیں جبکہ وزیراعلا سندھ نے محکمہ جیل کی سمری منظور کرتے ہوئے یہاں بچہ جیل اور تربیتی اسکول بنانے کے ایک کم آتی ہے دوسری جانب زلحی حکومت نے فیملی پارک بنانے کے لیے ٹرینڈر طلب کر لیے اور 22 اکتوبر کو تحصیل ناظم دادو نے پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ پرانی جیل کو مصمار کرنا شروع کر دیا اس دوران فیارنگ سے ایک پولیس آلکار جہاں بھاگ ہو گیا جس کے بعد سے تحصیل ناظم قتل کے مقدمے گرفت آ رہے بھائی وہ تو ریویونی کی چیز ہے وہ پوچھنے کس کی ضرورتی ریویونی کی چیز ہے وہ ٹینڈر اس کا ہوا پڑا ہے ساٹھ لاک پیسے پڑے ہیں ٹینڈر ہوا پڑا ہے وہ جب جیل بن گیا تھا وہ باہر جیل بنا ہوا ہے تو پھر ادھر جیل اسے بیلنگ پر قبضے کرنے کی کیا ضرورت ہے دوسری جانبے وفا کی وزیر بزد ہیں کہ یہاں جیل نہیں پارک بنے گا جیل نہیں بنائیں گے پارک بنائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دادو کے اندر بھی جو تبدیلی ہے وہ بہتری کی طرف ہے عوام کا کہنا ہے کہ اگر سرکاری محکموں کے درمیان ایسے واقعات رنمہ ہوتے رہے تو یہ ادار عوام کی کیا خدمت پریں گے شاید اس سوال کا جوال کبھی عوام کو مل سکے اسلام ببر آج نیوز دادو